مردوں کی نماز میں اور عورتوں کی نماز میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے عورت تکبیر تحریمہ کہتے وقت دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھائے کانوں تک نہ اٹھائے لیکن ہاتھوں کو دپٹے سے باہر بھی نہ نکالیں اسی طرح سینے پر ہاتھ باندھیں اور دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے پشت پر رکھیں مردوں کی طرح چھوٹی انگلی اور انگوٹھے سے کلائی کو نہ پکڑیں اسی طرح رکوع میں کم جھکے اور دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ملا کر گھٹھنوں پر رکھیں انگلیوں کو کشادہ نہ کریں دونوں بازو پہلوں سے خوب ملا کر رکھیں دونوں پیروں کے ٹخنیں بالکل ملا کر رکھیں اسی طرح سجدہ میں پیر کھڑے نہ کریں بلکہ دائیں طرف کو نکال دیں اور خوب سمٹ کر اور دب کر سجدہ کریں کہ پیٹ کو رانوں سے اور بازو دونوں پہلوں سے ملا دیں اور کونیوں کو زمین پر رکھ دیں اسی طرح قائدہ میں بائیں طرف بیٹھیں اور دونوں پاؤں جو ہیں ان کو دائیں طرف نکال دیں اور رانوں پر دونوں ہاتھوں کو رکھ دیں اور ہاتھوں کی جو انگلیاں ہیں ان کو خوب ملا کر رکھیں اسی طرح پھر نماز کے کچھ آداب ہوتے ہیں جو ہم سب کے لیے برابر ہوتے ہیں مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی قیام میں سجدے کی جگہ رکوع میں پاؤں پر سجدے کی حالت میں ناک پر اور بیٹھنے کے وقت گوت کی طرف اور سلام پھیرتے وقت کندوں پر نظر رہنی چاہیے اور جب جوائی آئے تو خوب طاقت سے اس کو روکنے کی کوشش کریں حد تل امکان موں کو بند رکھیں اور جب خانسی کا اثر معلوم ہو کہ مجھے خانسی آ رہی ہے تو بھی جہاں تک ہو سکے اس کو روکنے کی کوشش کریں اسی طرح ہر فرد نماز کے بعد ان دعاوں میں سے کوئی بھی دعا ہو سکے تو پڑھنے سلام جب پھیل لے تو استغفراللہ تین مرتبہ پڑھنا یہ بھی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس کے بعد یہ دعا ہے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک تیاز الجلال والگرام کہ اے اللہ تو سلامتی والا ہے اور تجھ ہی سے سلامتی مل سکتی ہے تو بڑا بابرکت ہے اے بزرگی اور کرم والے اسی طرح یہ دعا پڑھ لے یا پھر یہ دعا پڑھ لے کہ اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں بزدلی سے اور آپ کی پناہ لیتا ہوں اس بات سے کہ پہنچا دیا جاؤ میں کمی عمر تک لمبی عمر تک اور آپ کی پناہ لیتا ہوں دنیا کے فتنے سے اور آپ کی پناہ لیتا ہوں قبر کے عذاب سے